موسیقی السلام علیکم ڈویٹ اعلاو سب خیریہ سے ہو گئے تو دارا آج کی ویڈیو تو اسی خاص ہونے والی نہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ایک خاص کی دنگے فوٹ پکس کی تلاش میں بلال گنج گئی تھے تب کانی کچھ ایک مینے پہلے سے شروع ہو تھی جب مجھے خاص فوٹو نظر آئی تھی جس کے اندر مجھے بائیک کے صرف فوٹ پکس پہ نظر پڑی تھی اب مجھے پوری بائیک پر صرف فوٹ پیکس پر نظر کیوں پڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ بائیک تیار کر رہے ہو خاص طور پر ایک احفر سے تیار کر رہے ہو تو اس میں آپ کو ہر چیز کی ڈیٹیلز اور اس کی انٹیکنیس پر جانا پڑتا ہے اور جب تک اس کی ڈیٹیلز پر کان نہیں کرتے تو آپ کی بائیک پیاری نہیں لگتی تو جو فوٹ پیکس تھے وہ خاص قسم کے ہیں مجھے وہ بہت پسند آئے تھے میں اپنی بائیک میں بہت پسند آئی تھے لیکن چونکہ بیٹری بوکس اور فوٹ پیکس کی فٹنگ بھی بیٹنگ والے نے کٹی ہے تو اس لئے میں نے سوچے دونوں کام میں کٹھے کر والوں اور فوٹ پیکس بھی جا کے لے آتا ہوں تو اس فوٹ پیکس کی طرح سے پہلے بھی مکلو روڈ جا چکا اور وہاں پہ مجھے فوٹ پیکس کا نام اور نشان نہیں ملا تو برینڈ ڈیو تو یہ فوٹ پیکس نہیں ملتے گا ہی سے بھی اور اگر اونلائن اوڈر کرنے تو پھر وہی کلگ چیز ہے تو اس آج جنہ میں کہا تھا ہمیں مکلو روڈ سے مل جائیں گے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کتنی مشکل ہے کتنی ساری سے ملیں گے تو برال گنج کا سفر ان نے تائے کیا وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ کچھ دس پندہ دکانوں سے دونے کے باہوجود ہمیں یہ فوٹ پیکس نہیں ملے اور فائنلی ایک دکان پہ جا کے ہمیں ملے تھے لیکن اس سے پہلے جو مجھے تھوڑے بہت چیزیں نظر ہی اس کے باپر دسکشن کر لیتے ہیں کیونکہ شاید آپ لوگ کے پسند کی ہوں گی تو پہلے میں جو وہاں پہ ایک انجن نظر ہے جو کہ میری انجن سے کافی ملتا جلتا تھا لیکن اس کا صرف ایک اگزاست بین تھا اس کے ہیڈ میں سے ایک اگزاست نکلتا ہے دبل اگزاست نہیں نکلتا لیکن باقی کا انجن کافی سمیلر تھا تو وہ انجن 10x10 کنڈیشن کرتا تھا نیا انجن تھا وہ اس انجن کی پائز دونے میں تقریباً 33,000 یا 35,000 باتایا تھا اور انجن بلکل انجن تھا نیو انجن تھا بلکل اور اس کے ساتھ میرے خال سے وہ رسید کیا ساتھ پیپرز ویڈا بھی ایکسٹر دیں گے کے لابا مجھے تین انجن اور نظر رہے تھے ایک شاپ پہ اس کی ویڈیو میں میں دعا دوں گا اس کے وہ بھی بہی سزار ریڈ بتا رہے تھے 20-25,000 کے بیچ میں اس انجن کی پائز بتا رہے تھے وہ تین اور انجن کی الگ لگ پائز تھی اور دکھنے میں وہ بھی کافی اچھے تھے لیکن وہ کچھ کہہ رہے تھے ایک ان میں سے 1-5 تھا ایک 150 تھا اس طرح کے ہورس پاور والے انجن تھے وہ اس کے بعد مجھے انورٹی شوکس نظر رہے اب انورٹی شوکس ہاں کچھ ایسا سین ہوتا ہے کہ وہ دکھنے میں ہی اچھے لگتے ہیں صرف اور پرسومنس میں ان کا خواہ کی خاص فرق نہیں ہوتا تو دکھنے میں اچھے لگتے ہیں اس لئے لوگ اپنی کی فیڈیوز میں لگواتے ہیں انگریزوں کی ویڈیوز آلوکا تو انہوں نے ہی اپنے کی فیڈیوز میں لگایا ہوتا ہے کیونکہ دکھنے میں کافی اٹریکٹیو لگتے ہیں اور ایک موڈن لک دیتے ہیں بائک کے اندر تو میں نے سوچا آپ لوگ کے لئے اسی بھی پیس باتا کرلوں تو صرف دو انورٹی شوکس کی بغیر انگ کے بغیر ایکسل اور ڈس بریکس وکرہ کے نکال کے صرف دو انورٹی شوکس کو سیون تھاوزن یا ایٹ تھاوزن کے ملل رہتے ہیں اور اگر آپ لوگ سا پورا کمپلیٹ سیٹ لوگے انگ کے ساتھ اور اس کے ڈس بریکس کے ساتھ تو وہ تقریباً ٹوینٹی تھاوزن ڈک کی بات چلے جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ہے ہی بائک کا سامان ہے تو وہ تھوڑا بات کوشلی تو ہو ہی جاتا ہے اب یہ سائے چیزوں تو ہوگی انجین کے بارے میں بتا دیا آپ لوگوں کے انورٹی شوکس کے بارے میں بتا دیا اور اس کے علاوہ میرے حال سے ایک ماں بھی میجے بائک نازر آئی تھی وہاں پہ نون کشٹم ہی بائک تو کافی آتی ہیں ایک ماں پہ نون کشٹم ہی بائک تھی جو کی 4 سلیڈر تی سوزی کی GS Sport 50S utility تھی وہاں پہوائے دکھا دوں گا آپ لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا ھاکہو کافی چیزیں مل جاتی ہوں اور کافی کام کی چیزیں مل جاتی ہیں کافی انٹیک چیزیں مل جاتی ہیں اب لوگوں کو کوئی چیز نہیں ملیتی جاتی ہیں مجھے اپنے جو فوٹ پیکس تھے رائٹ سایڈ اور لیف سایڈ کے کنڈیشن تو ان کی کافی خراب ہے لیکن ان کو گرائنڈر و اگر پولیش کر کے ان کی کنڈیشن نکلائے گی اچھے ہو جائیں گے ساس سترے مجھے تقریبا ہوا ٹھائٹی فائنڈرڈ روپیز کے پڑے تھے اور اب ان کی فٹنگ کرنا ہے کہ اپنے آپ کی کاریگری ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک اگر بائک کے لیے منفیکچر ہوتے ہیں اور میرے ون ٹو فائنڈ پر لگانے کے لیے تھوڑی سی مہتتو کرنی پڑے گی لیکن ایک دن ازلٹ میرے کھال سے بہر اچھا نکلے گا اب فٹنگ لگانے کی وجہ کچھ ایسی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اپنے اگزوست کو لگے آرہ ہوتے ہیں اپنے بائک کے اندر تو اگزوست کو پیچھے پیچھ کرنا پڑتے ہیں کیونکہ اگر آپ فٹنگ کو اور بریک کے پیچھے لے ہیں تو آپ اپنے اگزوست کی پیچھے تھوڑی پیچھے بھی لا سکتے ہو اور میں یہی کرنا چاہتا تھا اپنے اگزوست کو تھوڑا پیچھے لے کے آنا چاہتا ہوں اور اپنے فٹنگ بغیرے کو تھوڑا سا دوسرے سال کو دکھے لنا چاہتا ہوں فوٹو اگر آپ لوگ دیکھو گئے بہر سے تو آپ کو اس میں آئیڈیا ہو جائے گا تو آپ فٹنگ لگے کے بعد میں دوبارہ سے میکلو روڈ گیا تھا وہاں سے میں نے اپنے بائک کے لیے پول فیلٹر لینا تھا یا فلو فیلٹر کہتے ہیں اپنے کارب ایٹر کے جو بیچھے لگتا ہے کیونکہ میری بائک میں فیلٹر نہیں لگایا تو وہ فیلٹر میں نے ابھی لگایا ہے فیلٹر لگا کے اس کی لوگ دکھا دیتا ہوں آپ لوگ کو ایک دفعہ اچھا جو ہم فیلٹر لے کے آئے تھے وہ تو یہ پورٹ فیلٹر ہے اس کو فلو فیلٹر بھی کہتے ہیں یا آٹریشن فیلٹر بھی کہتے ہیں اچھا فیلٹر میں لگیا ہے جو فوٹ پیکز میں لے کے آرہ تھا اچھا اس کے بعد میں ایکسپیننگ کر دیتا ہوں آپ کو میں کہ وہ فیٹنگ اس کی ہونک اس طرح سے ہے اب یہ میرا رائٹ چائی کا فوٹ پیکز اس پر بریک کا سسٹم لگے گا اور اس کی فیٹنگ کچھ ہوگی اس طرح سے کہ یہ یہاں پر کر کے لگے گا اور یہ اس کا بریک پیڈل کی طور پر ہمی سے use کریں گے اس طرح کر کے لگے گا یہ میرا جو ہے یہ اوپر جو لگا ہے نوب سا ہے یہ میری بریک پیڈل کی ڈنڈی کی ساتھ بریک کی ڈنڈی کی ساتھ کنیکٹ ہوگا اور اس کو ایسے پریس کر کے تو یہ بینا پیڈ پیڈل بن جائے گا یوزی ہماری پوزیشن یہاں پہ ہمارے فوٹ پیک کی ہم اس کو اٹھا کے جہاں سے لے جہاں پہ نیکے آرہے ہیں یہ ہمارے لیپ سیٹ کا فوٹ پیک ہے اور یہ گیر کو ہمارے کنٹرول کرے گا گیر کمزادہ کرنے کیے ہمارے ڈنڈی یوز ہوگی ہمارے ڈنڈی یوز ہوگی یہ ایسے بولٹوں تو نہیں لگیں گے ان کے لیے ہمیں پتری یا پھر کوئی روڈ بغیرہ کچھ لگا اس کے سیٹنگ پوری بنانی پڑے گی یہ اتنے آرام سے تو نہیں لگنے والے پر میں جو امید ہیں اس کے لیے جو محنت ہوگی اس کا جو سفل پھل یا جو بھی ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا اور وہ میتھا ہوگا ہمیں پھلٹر لگا لیا بائیکیا ساؤنڈ چیک کرتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں بائیکیا ساؤنڈ سے کافی سٹیبل ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بائی کے ارپی ایمز بھی کافی اب سٹیبل ہوگے پورٹ فیلٹر لگانے کے بعد فلو فیلٹر پورٹ فیلٹر جو ہوگی اس کا نام ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہے ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ اور نیکس ویڈیو میں ہم لوگ یہ ہمارے جو فٹ پیکزیں ان کو فٹ کرنے والے اور انہیں بیٹری بوکسوں فٹ کرنے والے تو اگلی ویڈیو بھی کافی مزے کی ہونے والی تو ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی میرانی خیال آیا ہوگا اس کے اندر سے مجھے تو آیا ہرکا تھا سپارک آیا ہرکا تھا سپارک آیا ہرکا تھا سپارک آیا ہرکا تھا